ایک اور چیز بتا جس درخت کی شاہ کو کوئی کاٹ کے مسواق بنانے کی صرف نیت کرتا ہے سنے سنے غور سے کوئی درخت ہے بالفرص اس کی شاہ کو کٹا اور یہ کہا کہ میں اس مسواق بناؤں گا اس لیے کہ میرے آقا کی سنت ہے اس لیے نہیں کہ میرے دانت سفید ہوں گے ماسکورہ نہیں ہوگا بیماریاں نہیں ہوں گی چمکدار ہوں گے نہیں اس لیے کہ سنت ہے بس باقی فائدہ تو بعد میں ہیں ہیں باقی فائدہ ہیں جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھینس لینی ہے کس لیے دودھ کے لیے اور گوزر تو مفت میں فری میں ملے گا کوئی دیوانا پادل ہوگا بے وکوف ہوگا جو بھینس اس لیے لے کہ گیس نہیں ہے بھینس اور گیس وہ اس لیے لے کہ گیس نہیں ہے وہ تو مفت میں ملے گی تو کیا بات کر رہا تھا مصواق جو مصواق سے شاہ کو کاٹتا ہے اس لیے کہ میں مصواق بناوں گا اور میں مصواق اس دراخت کا پتہ پتہ اس کے لیے دعاوں میں لگ جاتا ہے اور ہر پتہ جب تک نہیں گرتا سن لیں غور سے سنیے گا ہر پتہ جب تک نہیں گرتا اس وقت تک جو اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے تسبیح کرتا ہے ہر جاندار چیز تسبیح کرتی ہے جو اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتا ہے وہ ساری تسبیحوں کا سواب اللہ اسے دیتا ہے جو اس درخ سے مصواق کو کٹتا میرے مدینے والے کی ادا کو پورا کرتا ہے ہمارے والے صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آتا تھا وہ مقصوص آواز لگاتا تھا بوریے کے اندر ایک مصواق لپکے ہوئے ہوتے تھے اور چارانے کے دو دیتا تھا غالبا وہ مصواق دے جاتا تھا ایسا میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ مرشدی حجوئی رحمت اللہ علیہ سے یہ سبق سناتا تازہ تازہ ایک دہ میں نے اس کو کہا اس کو کہتے تھے راجو راجو مصواق والا پھتہ نہیں کیا نام تھا اس کا اس سے کہا میں نے کہا تو مصواق کیوں بناتا ہے کہا میری روزی ہے میں کہا نا تو ایسا کیا کر جس درختوں سے جا کے مصواق کاٹتا ہے کی کرکا مصواق بناتا تھا اور تھوڑا سا نین کا بھی ہوتا تھا میں نے کہا تو آج کے لئے یہ نیت کر کہ میرے مدینے والے کی آقا کی سنت ہے افوت ہو گیا راجو میرے مدینے والے کی سنت ہے اور میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ سنت کو پورا کرنے کا لوگوں میں ذریعہ بنوں گا اور جو چار چار آنے میں کٹھے کرتا ہوں یہ روزی بعد میں ہیں میں پہلے یہ کروں گا پھر میں اس کو یہ بھینس کی مثال دی جب بھینس کی مثال دی اس کو جا کے تھا کر کے لگی تو میں نے کہا تو ایسے کیا کر اس کو ذرا سمجھا ہے سارا سبق سنت کی نیت کر لیا کر تیرے ذریعے سے لوگ سنت کا مسواق کریں گے یہ ہوگا فائدہ ہوگا اچھا کچھ حصے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ جی آپ نے مجھے کیا بتا دیا میری تو روزی برکت ہو گئی وہ صبح کے وقت جو ہے وہ مسواق بیجتا تھا شان کے وقت وہ رنگ ملاوہ سکرین کا شربت بیجتا تھا پتیلے کے باہر لیمو ایسے چپکا کے پھٹے کے اوپر گلاس بھر کے پھر ڈبا ایسے وہ ہلاتا تھا زور زور سے جانور والی منڈی کے ساتھ اس طرح لوگ شربت بیتے تھے کہنے لگے آپ تو میں چاہتا ہوں کہ شربت میں نہ بیچوں میں صرف جو ہے وہ مسواق بیچوں وہ اتنے میرے پاس پیسے بڑھ گئے ہیں اممہ کو بھی لیتا ہوں اممہ کو کہتا ہوں اممہ تو بزار نہ جایا کر تجھے لوگ چھیڑتے ہیں پر کیا کرو اممہ کی کمر میں گھٹنوں میں ڈبھ پڑ جاتا ہے اممہ پھر جاتی ہے چکر لگا کے نہ شام کو پھر آ جاتی ہے ایک سنت کی نیت ایک ان پڑ